آج ہم شروع کریں گے اسلامی تحریکات اہد جدید میں کورس کورڈ 1908 کا یونٹ نمبر چار جس کا پوائنٹ نمبر سیون ہے اسلامی سلویشن پرنٹ کا قیام سبق شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے ایک لائک پی کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے فرانس سے آزادی کے حصول کے بعد الجزائر میں وظاہر جمہوریت تو قائم ہوئی لیکن فی الحقیقت یہ ایک استبداد سے دوسرے استبداد کے ہاتھوں میں اقتدار کی منتقلی سے زیادہ اور کچھ نہ تھا فرق یہ تھا کہ بیرونی ملک آقاہ حکمران تھے اب اقتدار ملکی آقاوں کے ہاتھ میں تھا جمہوریت میں سرکاری محصب اسلام کو ضروری قرار دے دیا گیا اور محصبی امور کی نگرانی کے لیے ایک وزارت اور مستقل محکمہ بھی قائم کیا گیا لیکن آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جزائر میں اسلام پسند اناثر کو مسلسل دبانے کی کوشش ہوتی رہی اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے البتہ اس دوران بھی اللہ کے ان بندوں نے سیاسی زندگی سے ہڑ کر ثقافتی سطح پر شیخ عبدالحمید بن بادیس کے جلائے ہوئے چراح کو بجھنے نہیں دیا اور اسلام کی تعلیمات مات کو عوامی زندگی میں جاری اور ساری رکھنے کے لیے کوشہ رہے 1989 میں شازیلی بن جدید کے دور اقتدار میں الجزائر کی نیا آئین نافذ ہوا اور کثیر الجماعت سیاسی نظام کا راستہ ہموار ہوا تو الجزائر کے اسلام پسند اناثر نے مارچ 1989 میں اسلام سلویشن فرنٹ کو بحیثیت سیاسی پارٹی کے ریجسٹرٹ کروایا فوجی استبداد کے دوران ان اقتدار پر تو فوجی ٹولہ قابض رہا ہی تھا اس نے دوامی مفادات اور رفعامہ کے کاموں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لی تھی اور عمام میں بیرزگار کے مسئلے کو لے کر خاصی بیچینی پائی جاتی تھی جبکہ اسلام پسندوں کے رفعی کاموں نے عام لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بنا لی تھی نتیجن سیاسی آزادی کے بعد 1990 کے پہلے ہی بلدیاتی انتخابات میں الجزائر کی پانچ سو اکتالیس بلدیات میں سے آٹھ سو پچاس بلدیات پر اسلامی سلویشن فرنٹ کا قبضہ ہو گیا اور حکمران جماعت قومی محاذ آزادی ایف ایل این کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا فرنٹ کی مقبولیت سلویشن فرنٹ کی تشکیل میں نمائے کردار عباسی مدنی صدر علی حجاج نائب الصدر اور الحاشمی سہنوی کا رہا یہ تینوں فرنٹ کے اساسی عرقان میں شامل ہیں ان کے علاوہ فرنٹ کے اخبار کے ایڈیٹر زہتہ بن عزیز نے بھی ان سے عوامی مقبولیت میں ہم رول ادا کیا یہ سبھی فرنٹ کے صرف اول کے رہنما تسلیم کیا جاتے تھے عباسی مدنی ماضی میں عوامی نمائندے بھی رہے مدنی نے یونیورسٹی آف لندن سے تعلیم کے شعبے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور یونیورسٹی آف الجزیرہ کے شعبے تعلیم میں پروفیسر بھی رہ چکے تھے باقیہ تین رہنماوں کا تعلق علماء کے طبقے سے ہے اور سبھی بہترین مقرر ہونے کے علاوہ موجودہ دنیا کی سیاسی سرگلمیوں کا گہرہ مطالعہ رکھتے ہیں اسلامی سلویشن فرنٹ نے اپنے قیام کے بعد ہی خواتین کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا جس کی اپنی انتظامیہ ہے البتہ پورے ڈھانچے کی نگرانی فرنٹ کی انتظامیہ ہی کرتی ہے اسلامی سلویشن فرنٹ کا سب سے زیادہ بار اختیار ادارہ اس کی مجلسے شورا ہے جس کے عرقان کی تعداد 35 سے 40 ہوتی ہے فرنٹ کی بلدیاتی انتخابات میں جب کامیابی ملی اور مقامی اختیار اس کے ہاتھ میں آئے تو اس نے شراب کی خرید و فروغ پر پبندی آئیت کر دی اور خواتین کو ہدایت جاری کی کہ وہ سادہ تر لباس میں باہر نکلا کریں اس نے اپنے زیر انتظام بلدیاتی اداروں میں بہتر کار کر دی گی کا مظاہرہ کیا اور عام لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لی بجلی پانی اور صفائی جیسے عام مسائل کو حل کیا خواتین کی تعلیم کے 23 خصوصی دلچسپی دکھائی اور پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اپنے محدود وسائل کے تحت روزگار فراہم کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت مختصر عرصے میں فرنٹ کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اسلامی سلویشن فرنٹ نظریاتی طور پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جو پیغمبرانہ تعلیمات اور اصولوں کا علمبردار ہو اور دوسروں تک پہنچانے والا ہو فرنٹ کے خیال میں بے خبر مذہبی علماء ہی مذہب اور سیاسی معاملات میں زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان ہی سے اچھی کارکردگی کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مذہب کے ساتھ دنیا دنیاوی معاملات کی بھی خبر رکھتے ہیں فرنٹ الجزائر کے مسلم معاشرے کو ایک نمونے کے معاشرے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے فرنٹ مغرب کے بیجہ بے ازادی نصوہ اور مساوات و مردوزن کنارے کے شدید مخالف ہیں اور الجزائر پر مغرب کے ان محلک اثرات کو کم سے کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا اگلا پوائنٹ ہے اسلامی تحریک کا جمہوری کردار مسلم عمام کی قیادت کے لیے الجزائر کے اسلام پسند گروہ نے جو پہلے مسجد میں قرآنی حلقات کے ذریعے اور تعلیمی اداروں میں دعوتی پروگرام کے ذریعے بچ بجا کر کام کر رہا تھا جب بطل انقاز الاسلامیہ کی تشکیل دی ڈاکٹر عباسی مدنی کو اس محاص کا صدر منتخب کر لیا گیا سترہ سبب ستمبر انیس سو ناسی کو بقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ حکومت نے ان کی پارٹی کو تسلیم کر لیا ہے یہ محاصدر اصل اس اسلامی تحریک کا تسلسل ہے جو استعمار پھر دور آزادی میں مختلف ناموں اور مختلف مناہج کے ساتھ کام کرتی رہی بیس اپریل انیس سو نوے کو اسلامی محاصد نجات نے دارالحکومت میں صدارتی محل کے سامنے ایک مظاہرے کا احتمام کیا جس میں لاکھوں نوجوانوں نے شرکت کی انہوں نے بڑے بڑے بینر اٹھائے رکھے تھے جن پر تحریر تھا کہ اسلام ہمارے تمام مسائل کا حل ہے ریلی کے اختتام پر اسلامی محاصد نجات کے صدر ڈاکٹر عباسی مدنی نے اسلامی شریعت کے نفاظ کا مطالبہ کیا اسلامی محاصد نجات نے الجزائری عوام کے احساسات کو واضح کرنے کے لیے مظاہروں کا انتظام کیا ایک مظاہرہ میں پانچ لاکھ افراد نے شرکت کی جن میں ایک لاکھ بھپردہ خواتین تھی مظاہروں نے سروں پر قرآن اٹھا رکھے تھے بارن جون انیس سو نوے کو صوبائی اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات ہوئے یہ آزادی کے پہلی کسیر جماعتی انتخابات تھے اس میں اسلامی محاصد نجات نے حکمران جماعت قومی محاصد آزادی کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں لی ملک کے چار بڑے شہروں الجزائر صدر مقام دہران قسطنطینیہ اور انعابہ میں اسلامی محاصد کے نامست عرقان زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کر جیتے سرکاری نتائج اس طرح کے تھے کہ اسلامی محاصد نجات اٹھا اٹھالی صوبوں میں سے بتیس میں کامیاب رہا ایک ہزار پانچ سو انتالیس لوکل کونسلوں میں سے آٹھ سو پینٹیس میں جیتا کامیابی کا تناسب بیالی سے پچپن رہا حکمران پارٹی قومی محاصد آزادی ایک اشاریہ پینٹ فیصد نشستیں حاصل کی ووٹ ڈالنے والے ریجسٹرڈ ووٹروں کا تناسب پچھتر اشاریہ پنرہ فیصد رہا صوبائی اور بلدیاتی اداروں میں محدود اختیارات کے باوجود اسلامی محاصد نے متعد اصلاحات نافذ کی اریہ ویڈیو فلموں پاپ میوں ذک برسر عام شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی ساحل سمندر پر مخلود اور اریہ محفلیں بند کر دی گئیں رمضان کے روزوں کا تقدس بحال کیا پہلی بار بلدیاتی اداروں میں اجتماعی افتاریوں کا احتمام کیا گیا تعلیمی اداروں میں مخلود تعلیم کو ختم کر دیا گیا تاریدار الحکومت الجزائر میں ایک بین الاقوامی ہوتل کو گالف کے میدان دینے کے بجائے وہاں ایک ہاؤسنگ کالونی بنانے کی سفارش کی گئی اور الجزائر کی دولت لوٹنے والوں کو بین اکاب کیا گیا اس قسم کی رپورٹیں منظر عام پر آئیں کہ آلہ حکام نے پچھلے عرصے میں سولہ عرب پونڈ رشوت اور کمیشن کے طور پر وصول کیے ان حلکی پھلکی استلاحات کے خلاف فوج کی بدعنوان جنرل بیوروکریسی لادین اناثر اور مغربی ممالک کے شدید ردعمل کا اظہار کیا گیا اور اسلامی محاذ نجات کو راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی جولائی انیس سو نوے کے آخر میں صدر شازلی بن جدید نے پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان کیا اس کے لئے دو جون انیس سو اکانوے کی تاریخ مقرر کی گئی اسلامی محاذ نجات عوام کے اندر انتہائی مقبول رہا مگر ساتھ ہی یہ اشارے بھی مل رہے تھے کہ فوج کے جنرل اسلامی استلاحات کے حق میں نہیں انہیں ڈر تھا کہ آج تک انہوں نے جو لوٹا اس کا حساب چکانا ہوگا فوج کا کمانڈر انچیف خالد نظیر اس گروہ کا اصل قائد تھا مغربی ممالک اور خاص طور پر فرانس سے اسلامی محاذ کی پیش قدمی پر سخت پریشان ہوا اور اس کے حلاف پروپاگینڈے کا طوفان برپا کر دیا فرانس نے فوجی جنرلوں کی پشت پناہی کی تا کہ وہ اس حلاف کو آگے بڑھنے سے روک سکیں مگر اسلامی محاذ نجات کے پاس عمام کی طاقت کے سوا اور کوئی شارہ نہ تھا ستائیس مائنس انیس سو اکانمے کو اسلامی محاذ نجات کی اپیل پینتیس ہزار کے قریب مظاہرین نے صدارتی محل اور سکاری ٹی وی اسٹیشن کی طرف مارچ کیا جنہیں پولیس نے آگے جانے سے روک دیا دوسرے دن اسلامی محاذ کی اپیل پر ملک بھر میں عام ہرتال ہوئی تمام شہروں میں کاروبار ٹھپ ہو گیا در حکومت میں اسلامی تحریک کے چالیس ہزار کارپنوں نے مظاہرہ کیا انہوں نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا رکھے تھے پانچ جن انیس سو اکانمے کو شازلی بن جدید نے پورے ملک میں امرجنسی لگا دی کابینہ سے استیفہ لے لیا گیا اور انتخابات ملتوی کر دیے گئے جو اکیس جن انیس سو اکانمے کو منقد ہونے والے تھے شہر ملک اہم شہروں میں فوج بھیج دی گئی دار الحکومت کے چوکوں پر بھی ٹیک لگا دیے گئے کرنر ملود ہمروش کے بجائے احمد غزالی کو وزیر آزم بنا دیا گیا چھ جن انیس سو اکانمے کو وزیر آزم احمد غزالی نے اسلامی محاذ نجات اور دیگر اکوزیشن پارٹیوں سے مذاکرات کیے دو جن کو ڈاکٹر عباسی مدنی نے نماز جمعہ کے اجتماعی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتہ تیپ آیا ہے سمجھوتے کی تفصیلات معلوم نہ ہو سکیں یہ ایک عارضی مسئلہ تھی اس کے نتیجے میں دار الحکومت کی اہم شہراؤں سے ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں ہٹا لی گئیں اور اسلامی محاذ محاذ نجات نے بھی ہر تال کا سلسلہ ختم کر دیا اور حکومت کی طرف سے یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ سار روان کے اختتام سے پہلے پہلے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات مرکت کیے جائیں جون کا پورا مہینہ حکومت اور اسلامی محاذ کے مبین تصادم میں گزرا حکومت اسلامی محاذ کے کارکنوں کو گرفتار کرتی رہی وہ لوگ احتجاج کرتے تو انہیں گرفتار کر دیا جاتا دراصل حکومت کی کوشش تھی کہ اسلامی محاذ صوبوں اور بلدیات میں اپنی اسلامی استلاحات کو کامیاب نہ کر سکیں اس غرض کے لئے حکومت نے ترہ ترہ سے اسلامی محاذ کے عام کارکنوں کو مشتعل کرنے کی پالیسی اختیار کی آخر کار تیس جون انیس سو اکانوے کو دارالحکومت کے الجزائر میں واقعہ اسلامی محاذ کے مرکزی دفتر کا گھراؤ کر کے محاذ کے ساٹھ سالہ صدر ڈاکٹر عباسی مدنی اور ان کے ساتھ ایک نوجوان ساتھ اور نائب الحجاج کو گرفتار کیا گیا انہیں بلدیہ کے جہل میں نظر بند کر دیا گیا اور محاذ کے دونوں اخبار المنقز عربی اور الفرقان فرانسیسی بند کر دیا گیا گرفتاریوں کی ایک لہر شروع ہو گئی ایک ہی رات میں تقریباً سات سو کارکن گرفتار کیے گئے دو دن میں دو ہزار پانچ سو افراد پکڑے گئے چند دن بعد یہ تعداد آٹھ ہزار پانچ سو تک پہنچ گئی یکم جولائی کو فوج کی جانب سے بیان آیا کہ ہنگامی حالات کے نفاس کے بعد اب تک کم از کم اکتیس افراد ہلاک اور دو سو پچاسی افراد زخمی ہو چکے ہیں مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی سات جولائی کو اسلامی محاذ کے ترجمان محمد سعید اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ ٹاؤن حال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے پارہ جولائی کو دار الحکومت الجزائر میں پولیس نے جمعہ کی نماز کے لیے آنے والوں پر گولیاں چلا دی ایک آدمی ہلاک اور گیارہ زخمی ہوئے چودہ جولائی کے بعد سڑکوں پر پھر ٹینگ آ گئے مگر محاذ کے کارکن اسلامی نظام کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے مطالبات منوانے پر تلے رہے اب ڈاکٹر عباسی مدنی ان نائب علی بلہاج اور خصوصی ترجمان محمد سعید اور دیگر تمام اہم افراد نظر بند تھے اس طوران حکومت نے انتخابی حلقوں میں بنیادی تبدیلیاں شروع کر دی تاکہ اسلامی محاذ کی کسی ایک حلقے میں طاقت مجتمع نہ رہے اسلامی محاذ نے انتخابات کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا صدر شازلی بن جدید نے محاذ کے کارکنوں کو نرم کرنے کے لیے ایک بیان میں یہ اشارہ دیا کہ ادالی فیصلے کے بعد نظر بند کو رہا کر دیا جائے حکومت کی طرف سے اشتیال انگیزی مسلسل جاری رہی دسمبر انیس سو اکانمے تک مختلف ہیلو بہانوں سے حکومت اسلامی محاذ کے کارکنوں کو گولیوں سے بھونتی رہی اور ہزارہ کی تعداد میں انہیں نظر بند کیا جاتا رہا 26 دسمبر انیس سو اکانمے کے انتخابات کی تاریخ تھی گوہ اسلامی محاذ کے تمام اہم افراد نظر بند تھے مگر مہمی ہمہ اسلامی نے نئے قائد عبدالقادر درہشانی کی قیادت میں انعقاد انتخابات سے پندرہ روز پہلے انتخابی مقاطع ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا سرکاری ایجنسیوں کا دباؤ تھا کہ یہ مقاصد جاری رہے مگر عبدالقادر درہشانی کا دور اندیش شخصیتوں نے کارکنوں کو انتخابات میں شمولیت پر رازی کر لیا اب ہم ان کے منچور کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا منچور تھے سب سے پہلا ہے اسلام معاشرے کو اولیت دی جائے شریع قوانین نافذ کیے جائے سود اور اجارہ داری کا خاتمہ کیا جائے زکاة کا نظام نافذ کیا جائے سودی بینکاری کا خاتمہ کر کے اسلامی بینکاری جاری کی جائے مخلوط تعلیم ختم کر دی جائے اور نساق کو اسلامی سانچھے میں ڈھالا جائے مطلقہ اور بیواؤ عورتوں کی کفالت کی جائے ملکی کرنسی الجزائری دینار کی قیمت ادھ سرن و موتائین کی جائے اسلامی معاشر کا آخری انتخابی جلسہ الجزائر کے علمپک سٹیڈیم میں ہوا اس میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی چھبی دسمبر انیس سو اکارمے کو چار سو تیس نشستوں کی قانون ساز اسملی کے لئے کثیر جماعتی انتخابات ہوئے اس میں انچاس جماعتوں کے پانچ ہزار سات سو بارہ امیدواروں نے حصہ لیا ریجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد ایک کروڑ تینتیس لاکھ تھی ووٹ ڈالنے کا تناسب اٹھاون فیصد رہا یہ انتخابات کا پہلا راؤن تھا دوسر راؤن سولہ جنوری انیس سو بانمے کو ہونا تھا پہلے راؤن میں محاذ نجات اسلامی ایک سو اٹھاسی نشستیں جیت کر صرف ابول میں رہا یہ ایک زبردست جمہوری منڈیٹ تھا جو محاذ اسلامی کو حاصل تھا اس کا کریڈٹ عام کارکنوں کے علاوہ تحریک کے عبوری رہنماؤ عبدالقادل درخشانی ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحتوں سے کام لے کر کارکنوں کو انتخابات میں شمولیت پر رضا مند کیا انہوں نے کارکنوں کو ہر طرح کے ظلم و ستم اور جبردستی کو صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی تلقین کی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلامی محاذ کی تشکیل تو مارچ انیس سو ناسی میں ہو گئی تھی مگر اس کا باقاعدہ اعلان اس کے بانی ڈاکٹر عباسی مدنی نے سولہ ستمبر انیس سو ناسی کو کیا تھا اور وہیں تاریخ اس کی باقاعدہ ریجسٹریشن کی ہے نجات اسلامی محاذ کی اس حیرت انگیز کامیابی سے نہ صرف مغربی دنیا حیران تھی اس نے حویلہ شروع کر دیا بلکہ متعہد اسلامی اور عربی ممالک اور علل خصوص پڑوسی ممالک تیونس مراکش مصر اور لیبیا بھی اس میں مبتلا تھے اور پھر مل کر منصوبہ بندی کرنے لگے کہ کس طرح اس محاذ کا راستہ روکا جائے ایک اسرائیلی اخبار حیدود ادھروت نے لکھا کہ اسلامی محاذ برسر اقتدار آ گیا تو الجزائر کی فوجی طاقت ہمارے ان بدترین دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے گی اور ان کا مقصد اسرائیل کی تباہ ہے اسرائیلیوں کا تباہ کاری ہے گیارہ جنوری انیس سو بانمے کو ایک محلاتی بغاوت جس کے پیچھے ایک فوجی جنرل خالد نظار تھا شازی بن جدید سے استیفہ لے گیا الجزائر کی سرکوں پر ٹینک آئے انتخابات کا اگلا راؤنڈ چھے جو سولہ جنوری انیس سو بانمے کو تھا معتل کر دیا گیا پانچ رکنی کونسل نے اقتدار کو سنبھالا سولہ جنوری انیس سو بانمے کو فوج کی دعوت پر ایک پرانے اشتراکی لیڈر بوزیاف کو مراکش میں جلوطنی کے دن گزار رہا تھا لیا گیا اور اسے صدارت سومتی گئی عرب ممالک کے تمام حکمرانوں نے نئی حکومت کو مبارک بات دی اور اپنی امداد کا پورا پورا یقین دلائے یوں الجزائر سے جمہوریت کے راستے سے آنے والے اسلامی انقلاب کا عارضی طور پر راستہ روک دیا گیا مگر مغرب کے جمہوریت پسندی کا پول کھول دیا گیا جو جمہوریت کے دعوت دار ہونے کے باوجود جمہوری تبدیلیوں سے گھبرا اٹھے اور فوجی امریت کی حمایت کی اس روز سے لے کر اب تک الجزائر کی فوجی حکومت نجات اسلامی محاذ کے کارپنوں کو حل لحاظ سے ختم کرنے پر دلی ہوئی ہے پھر اس کی اگلی ہیڈنگ ہے پھر اس کی اگلی اور آخری ہیڈنگ ہے ڈاکٹر عباسی مدنی اسلامی تحریک کے قائد ڈاکٹر عباسی مدنی 1931 میں سعیدی اقبا کے میدان میں پیدا ہوئے سعیدی اقبا وہی جگہ ہے جہاں فاتح افریقہ حضرت اقبا بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نو مدفون ہے انہوں نے جمعیت العلماء الجزائر کے مدارس میں جمعیت کے نامور علماء سے تعلیم حاصل کی اور علیل خصوص الجزائر کے مشہور عالم دین شیخ النعیمی کے درسوں میں مدتوں تک پابندی سے شریک ہوتے رہے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 1948 میں ہوا اس وقت آزادی کے الجزائر کی تحریک چل رہی تھی موصوف تحریک برائے آزادی جمہوریت ایم ٹی ڈی ایل میں شامل ہو گئے اور یہ تحریک دراصل الجزائر پیپل پارٹی کا سرکاری طور پر ریجسٹڈ بازو تھا پھر جب الجزائر کو آزادی کے لیے کچھ نوجوانوں نے مسلح جہاد کے لیے تیار کیا اور اس کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تو اس میں شامل ہو گئے اور جب اس تنظیم کے اندر اختلافات ابر آئے تو انہوں نے غیر جانبداری کا رویہ اختیار کیا انیس سو چوون میں جب فرانسیسی سامراج نے خلاف انقلاب تحریک کا دھماکہ ہوا تو ڈاکٹر عباسی مدنی انقلاب تحریک کے ایک نمائی ستون عربی بن مہیدی کا دست بازو بن گئے چنانچہ یکم نومبر انیس سو چوون کو جس گروپ نے الجزائر براڈ کاسٹنگ سٹیشن کو تباہ کرنے کی سکیم بنائی اس گروپ کی کمان موصوف کے ہاتھ میں تھی اس دھماکے سے فرانسیسی سامراج کے خلاف جدوجہت کا آغاز ہوا اس کاروائی کے بعد عباسی مدنی گرفتار ہو گئے اور سات سال تک جیل میں کامیاب رہے یہی وجہ ہے کہ الجزائر کے انقلابی تحریک میں جو آخر انیس سو باٹھ میں کامیاب ہو گئی عباسی مدنی نمائی نظر آ رہی تھی جب الجزائر آزاد ہو گیا اور نیشنل لبریشن فرنٹ اسلام کے راستے میں مخرف ہو گیا اور ابن بیلا جیسے سوشلسٹ اور ابن الوقت لیڈر برسر اقتدار آ گئے تو ڈاکٹر عباسی مدنی نے اسلامی دعوت کی اشاعت کا راستہ اختیار کر لیا اور کچھ دوسرے اہل علم سے مل کر اسلام ایجوکیشن سوسائیٹی کی تشکیل کی انیس سو چھائٹھ میں الجزائر کی سوشلسٹ حکومت نے یہ سوسائیٹی خلاف قانون قرار دے دی گئی اس کے بعد موصوف دعوت و تربیت کی عمومی سرگرمیوں میں مصروف رہے انیس سو باسی میں الجزائر یونیورسٹی کے طلبان لادینی تعلیم لوڑ گھوست اور یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیم کے نتائج بد کے خلاف احتجاج کیا جس کے نتیجے میں طلبہ اور سرکاری ایجنسیوں کے مابین شدید تصادم برپا ہوا اس کے بعد حکومت نے ان تمام اساتذہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جو طلبہ کے اندر اسلامی روح پھونک رہے تھے اور لادینی تعلیم اور مخلوط تعلیم کے خلاف تھے ان میں پروفیسر عبداللطیر سلطان رحمت اللہ شیخ احمد سنہون اور شیخ محمد سعید کے علاوہ ڈاکٹر عباسی مدنی بھی تھے جو لوگ بغیر اس کے ان پر کوئی مقدمہ چلایا جاتا تو آٹھ ماہ تک جیل میں رہتے اکتوبر انیس سو اٹھاسی کے حالات میں جب شازلی بن جدید کی حکومت نے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی اور پارٹیاں ختم کرنے کو قانون جاری کیا تو ڈاکٹر عباسی مدنی شیخ احمد سنہون اور شیخ محمد سعید نے مل کر رابطہ دعوت الاسلامیہ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی یہ تنظیم دراصل جمعیت العلماء جمعیت العلماء الجزائر کا نیا کالب تھی اس کے صدر محترم شیخ احمد سنہون منتخب ہوئے اور اس کے سرکاری ترجمان شیخ محمد سعید مقرر ہو گئے ڈاکٹر عباسی مدنی اس کے تعلیمی و تربیتی امور کے انچارج بنائے گئے یہ تنظیم الجزائر میں تمام اسلامی کوششوں کی جامعہ پلیٹ فارم بن گئی اٹھارہ سو ناسی میں حالات سنگین ہو گئے اور پوری قوم کو مجتمع کرنے کے لیے ایک اسلامی سلویشن فرنٹ کے نام سے سیاسی اسلامی تنظیم کھڑی کی گئی تو ڈاکٹر عباسی مدنی کو تمام اسلامی شخصیتوں اور رہنماوں نے مل کر اس کا صدر اور سرکاری کی ترجمانی منتخب کر لیا گیا ڈاکٹر عباسی مدنی نے الجزائر یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کیا اور پھر اسی یونیورسٹی میں علم و نفس اور تعلیم میں ڈاکٹریٹ کی انیس سو پچھتر میں لندن چلے گئے اور وہاں تین سار رہ کر آکسپورڈ یونیورسٹی سے سائنسس ایڈوکیشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی لندن سے واپس آئے تو الجزائر میں تعلیم و تربیت کے استاد لگ گئے موصوف عربی کے علاوہ فرانسیسی اور انگریزی زمانوں پر بھی قدرت رکھتے تھے ان کی کتب کی تفصیلات یہ ہیں عظمت الفکر الحدیث والمراس الحل الاسلامی نمبر دو ہے ان کی کتاب مشکلات تربیتو فی العالم الاسلامی